اسلام علیکم ویئرز آج ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں آلو کی ٹکیاں ہماری ویڈیو کے اند تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں آئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ریسیپی کے نوٹیفکیشن مل سکے سب سے پیر ویئرز ہم لیں گے ایک کلو آلو ابلے ہوئے پیاس ایک ادرد کٹے ہوئے مرچ چار ادرد کٹی ہوئی ایک ٹیبل سپون سرک مرچ ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون خلدی ایک ٹیبل سپون زیرہ اور خوشک دھنیا پیسا ہوا اس کے بعد آپ نے آلووں کو پیس لینا ہے اور یہ ہم نے پیاس آلو میں مکس کر لیے اب ناظرین ہم نے ہر چیز کو اس کے آلووں کے اندر مکس کر لیا ہے اور اب ہم نے اس کے اندر پودینہ ڈالا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ہم ان چیزوں کو مکس کریں گے اب ہم نے چار چمچ آلو کو گرم کر لیا ہلکی آنچ پر اور اس میں اب ہم اپنی تمام چیزوں کو ڈال کر فرائے کریں گے ان کو ہم ہلکا سا بھون لیں گے اس سے ہمیں اس کی خوشبو اچھی آئے گی دیکھیں ناظرین اب یہ براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر آلو ڈال کر انہیں ہلکا سا فرائے کریں گے ناظرین جتنا ہم نے مٹیریل تیار کیا تھا اب اس کے ہم ٹکیاں بنائیں گے ٹکیوں کا سائز بیلکل نارمل ہوگا نہ بہت زیادہ بڑی ہوگی اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹی یہ ہماری تقریباً بارہ ٹکیاں تیار ہو چکی ہے اب ناظرین ٹکیوں کی کوٹنگ کے لیے ہم لوگ بیسن لیں گے ہم بیسن کے علاوہ انڈے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بیسن کی کوٹنگ سے یہ زیادہ کرسپی بنتا ہے اس کے لیے ہم چار بڑے چمت بیسن لیں گے اور اس کو سپائسی بنانے کے لیے ہم اس میں نمک مرچ اور حلدی کا بھی استعمال کریں گے اس کے لیے ہاف ٹیبل سپون سرک مرچ حسبے ضرورت نمک اور حسبے ضرورت ہم اس کے اندر حلدی استعمال کریں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اسے مکس کریں گے بیسن کی کوٹنگ سے یہ زیادہ کرسپی بنتا ہے اگر آپ چاہیں تو انڈے سے بیس کو کر سکتے ہیں نہ ہی زیادہ پتلا ہونا چاہیے نہ ہی زیادہ گاڑا ناظرین اب ہم ان ٹکیوں کو ڈپ کریں گے جو بیسن ہم نے تیار کیا تھا اس کے اندر ہم اسے ڈپ کر رہے ہیں اور ناظرین اب ہم نے ان ٹکیوں کو فرائے کرنے کے لیے آئل میں ڈالا ہلکی آنچ پر ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے تاکہ یہ براؤن ہو جائیں ہلکی آنچ پر فرائے کرنے سے یہ بہت کرسپی بنے گی یہ ایک طرف سے بلکل فرائے ہو چکی ہے ہلکا براؤن کلر آئے گا دیکھیں ناظرین اب اس کا کلر براؤن ہو چکا ہے جب اس طرح سے براؤن ہو جائیں گی تو آپ نے ان کو پلیٹ میں اتار لینا ہے اس طرح سے ہماری آلو کی ٹکیاں ریڈی ہو جائیں گی یہ دیکھیں ناظرین ہماری آلو کی ٹکیاں بلکل ریڈی ہو چکی ہیں آپ اس کو کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو دہی اور پودینے کی چٹنی کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں ہماری آلو کی ٹکیاں